موسیقی 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 اور ایک ورڈ ہے ریسٹ موسیقی ان دونوں کو سمجھنا پڑے گا تب جاکے آپ کو پہلی ریسٹ سمجھنا پڑے گا تب جاکر کے آپ کو موسیقی موسیقی سمجھ میں آئے گا موسن اور ریسٹ میں جو دو برڈ ہیں ایک آپ سمجھ لیجئے ٹائم اور دوسرا ہے ڈسپلیسمنٹ یا ڈسٹینس ڈسٹینس یا ڈسپلیسمنٹ ایک اہی برڈ ابھی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو اس میں اور انتر میں سمجھاؤں گا لیکن یہاں پر دو برڈ سمجھنا ایک ٹائم اور ایک اس کی پوزیشن سمجھ لیجئے ڈسٹینس اور ڈسپلیسمنٹ کے بجائے تو اگر ریسٹ میں کوئیسی چیز کو آپ کہتے ہیں تو وہ تب ہی ریسٹ میں ہوتی ہے جب اس کا ٹائم جو ہے ٹائم بدلنے کے ساتھ وہ اسی پوزیشن میں رہتی ہے کہیں بھی وہ موو نہیں کرتی ہے جسے ڈیفنیشن میں دیا ہوا ہے body is to be at rest جسے اگزامپل میں دیا ہے کی دا پیسینجر سیٹنگ یہاں پر کوئی بھی چیز ٹائم بدلنے کے ساتھ اپنی پوزیشن کو نہیں بدل رہی ہے اس کے بعد اسی کے ساتھ آپ دوسرا ورڈ use کریں گے موشن موشن is the change in position of a body with the time دیکھیں یہاں time ایڈ کر دیا ہے تو position change the position with the time time بدلنے کے ساتھ اگر وہ اپنی position کو بدل رہا ہے تب وہ object کہلاتا ہے موشن میں جیسے آپ کہا سکتے ہیں train جب چل رہی ہے bus جب چل رہی ہے تو موشن ہے time بدلنے کے ساتھ اپنی position کو بدل لہی ہے تو that is in موشن موشن can be described in the terms of distance moved or displacement distance moved or displacement جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ان کی definition پہلے سمجھ لیجیے کہ distance moved is the actual length of the path traveled by body distance کس کو کہیں گے کی actual path جیسے کوئی object چل رہا ہے آپ کے گھر سے آپ نکلے باہر نکلے بائیں known as the distance distance moved is actual length of the path traveled by a body اور یہ پر دوسرا word آتا ہے displacement جنرلی اس کو سمجھ لیتے ہیں لیکن یہ سمجھ لیتے ہیں displacement is the length of the shortest path traveled by a body from initial position to its final position جہاں سے چلنا شروع کیا ہے اور جہاں پہنچا ہے اس کے بیچ کا جو shortest path ہوگا that is known as the displacement یہاں پر دیکھئے کچھ اگزامپل دیے گئے ہیں car speed bullet train جب کوئی چل رہی ہے car چل رہی ہے motion of the ball جب اوپر سے گر آ رہے ہیں تو اس کا motion ہے یہاں ان دونوں کے ساتھ میں ایک اور word جڑتا ہے relative motion جیسے میں پہلے اس کو سمجھ سمجھے گے کی آپ بس میں بیٹھے ہیں اور بس بس آپ بس میں بیٹھے ہیں اور ایک یاتری جو ہے وہ بس سٹینڈ کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے اب بس چلنا شروع کرتی ہے تو جو یاتری کھڑا ہے اس کی کمپیر میں بس نے موسن سٹارٹ کر دیا لیکن جب آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ابھی بیٹھے ہیں بس میں لیکن بس چل رہی ہے اب یہ پر ایک دوسری چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ بس میں بیٹھے ہیں تو بس کے ساتھ آپ بھی چل رہے ہیں تو یہ دونوں باتیں یہاں پر آتی ہیں کہ ایک پلیٹفارم پہ کھڑا ہے اس کے کمپیر میں بس اور آپ دونوں چل رہے ہیں لیکن آپ بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو دونوں اسی کو کہتے ہیں ریلیٹی جیسے دیا ہوا ہے نوٹس میں کی man is standing at ground observing aeroplane اور a moving car man is standing hence its cabinet is not change its is fixed so this reference frame is stationary but every time coordinate of aeroplane is changing hence the aeroplane is moving reference frame کہانے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے وہ car ہے یا کوئی plane ہے اپنا چلنا شروع کرتا ہے اور اس بیکتی جو اس کو دیکھ رہا ہے اس کے compression میں جو aeroplane ہے یا car ہے وہ toh moving میں ہے standing hence its coorminated coorminated is not change its position fixed so the reference of the frame is stationary تو جو object اس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس میں stationary ہے لیکن جو بیکتی وہاں سے کھڑا ہوا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے کہ aeroplane بھی چل رہا ہے اس میں بیٹھ بیٹھ بھی چل رہا ہے that is the relative اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں ابھی آپ لوگ ایک جیسا ڈریس پانتے ہیں تو ایک جیسا سمان اب یہاں پر دو باتیں جو میں نے موشن کے لیے بولی تھی ایک بولا تھا ٹائم اور دوسرا بولا تھا پوزیشن تاہی اگر باڈی کا پوزیشن ٹائم بدلنے کے ساتھ ایکوال ہے مطلب ایکوال ٹائم میں ایکوال ڈسٹینس ٹریبل کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یونی فارم موشن جسے مان لیجئے پانچ منٹ میں ایک گاڑی پانچ میٹر چلتی ہے پھر اگلے پانچ منٹ میں پانچ میٹر چلتی ہے پھر اگلے پانچ منٹ میں پانچ ہی میٹر چلتی ہے تو اس کا موشن کہلائے گا یونی فارم موشن اور اسی کے ساتھ دوسرا ہے نون یونی فارم مطلب ایکوال ٹائم میں اگر پانچ ہی میٹر میں اگر گاڑی کبھی پانچ میٹر جاتی ہے کبھی دس میٹر جاتی ہے کبھی پندر میٹر جاتی ہے کبھی ایک میٹر جاتی ہے تو اس کا ڈسٹینس الگ الگ ہے ٹائم ایکوال ہے پانچ پانچ منٹ میں تو یہ کیسا موشن کہلاتا ہے نون یونی فارم تو یہ تھا آپ کا موشن یونی فارم اور نون یونی فارم اسی پر بیشت کچھ آپ کو ایکزامپل دیئے گئے ہیں کہ دہ مومنٹ آف کلوکس ہینڈ اور دہ مومنٹ آف دہ پینڈولم ایکزامپل آف یونی فارم موشن آپ دیکھیں گے کہ جو گھڑی کی جو سوئی ہے ہر پانچ منٹ میں ایکوال ڈسٹینس ٹیبل کرتی ہے یا اس کا پینڈولم ہے ہر پانچ منٹ میں جتنی بار وہ موشن کرتا ہے وہ اس کا فکس ہے نشیت ہے اس لئے یہ یونی فارم موشن کہلاتا ہے یہ مومنٹ آف ایسٹریورک اور دہ باؤنسنگ آف بال ایسٹریورک کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسٹریورٹ سے بال ایس ایکزامپل آف نون یونی فارم جیسے آپ بال کوچھ کہتے ہیں تو ہر بار پرابر سمیہ میں وہ ایک ڈسٹینس پرابر ٹیبل نہیں کرتا ہے اس لئے باؤنسنگ آف بال اس لئے نون یونی فارم موشن تو یہاں پر ایگزامپل بھی اور بھی آپ اس کے ساتھ اپنا ایگزامپل جوڑ سکتے ہیں اس کے باؤنس ٹاپک آپ کا آتا ہے سپیڈ تو سپیڈ کیا ہوتا ہے جیسے آپ کا آتا ہے سپیڈ بڑھائیے گاڑی کا تو گاڑی کا سپیڈ بڑھانے سے کیا مطلب ہے کی یا تو آپ کم سمیہ میں جیادہ دوری چل ٹیبل کرنا چاہتے ہیں سپیڈ بڑھائیے آپ کم ٹائم میں ٹریبل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں سپیڈ سے کیا کہا رہا ہے کی سپیڈ آف بڑھائی is the distance ٹریبلڈ بائی دا بڑھائی in unit time اکائی سمیہ میں جتنا ڈیسٹینس ٹریبل کرتا ہے اس کو ہم سپیڈ کاتے ہیں سپیڈ is equal to اس کا فارمولا ہوتا ہے سپیڈ is equal to ٹریبل کرنا چاہتے ہیں اگر کسی بڑھائی کو if a body travel a distance s in time t then its speed v is equal to s upon t سے بھی ڈیفائن کرتے ہیں ابھی سپیڈ کا si unit si unit y unit ہوتی ہے جس کو انٹرنیشنلی ہم اس کو سمجھتے ہیں ہے نا ایک جس کو ایک unit میں measure کیا جاتا ہے سپیڈ سپیڈ is میٹر پار سکن میٹر سپیڈ سپیڈ کہلاتا ہے جیسے دیا ہوا ہے the red car is at speed 30 میٹر پار سکن ایک سکن میں 30 میٹر جاتی ہے اور دوسری car جو ہے ایک سکن میں 40 میٹر جاتی ہے تو ہم سپیڈ کو ڈیفائن کر رہے ہیں red اور جو black car گری car ان دونوں کی speed کو بتا رہے ہیں کہ کتنے سمجھے میں کتنا distance وہ treble کر رہی ہے اب اسی کے ساتھ ایک word جوڑ جاتا ہے average speed average speed is the ratio of the total distance travelled to the total time taken مطلب کہنے کا کیا ہے کہ اگر کوئی object non uniform motion میں 5 5 minute میں کبھی 2 meter چلتا ہے کبھی 5 meter چلتا ہے کبھی 3 meter چلتا ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے total distance کو sum کر لیں اور total time کتنا لگا ہے اس کو بھی sum کر لیں تو total distance کو total time سے divide کر دیں گے تو یہ جائے to the total time taken ٹھیک ہے یہاں پر ایک تھوڑا سا example بھی دیا گیا ہے دیکھ لیجئے numerical problem کا آتے ہیں ایسے آپ کو question آ سکتے ہیں آگے اور سمجھائیں گے لیکن دیکھو دیا ہے a car travel 85 kilometer from a point to b point then 45 kilometer from b to c a سے b جانے میں 85 kilometer لگاتا ہے b سے c جانے میں 45 kilometer ہے the total time لگتا ہے 1.3 hours 1.3 hours what was the average speed of the car to pahal kya کیا total distance کو plus کر دیا a to b اور b to c 35 kilometer plus 45 kilometer to 130 kilometer اور total time انہوں نے دیا یہ 1.3 hours a سے b اور b سے c تک جانے میں 1.3 hours لگا ہے تو average speed total distance cover upon total time taken تو 130 kilometer upon 1.3 hours is equal to divide کر دیجی ہے جائے گا 100 kilometer per hour تو average speed کا یہاں پر unit ہو گیا kilometer per hour تو یہ simple سا ایک average speed نکالنے کا طریقہ آپ کو دیا ہو گیا ہے ٹھیک ایک نئی quantity ہے آپ کے لیے velocity so so is a vector quantity آگے ہم ابھی vector quantity سمجھائیں گے آپ کو کی ایک ہوتا magnitude magnitude کا مدلب کیا ہے جیسے 20 kilometer پرتی گھنٹا تو 20 کیا ہے magnitude اور direction کی جیسے ملی جیے وہ پور ودشا میں جاتا ہے east میں یا west میں یا دو اس کا direction دیا گیا ہے تو direction بھی دیا جائے گا اور اس کا magnitude بھی دیا جائے گا تو that quantity is known as the velocity اب یہاں پر جیسے کئی examples دیئے ہوئے ہیں جیسے car ہے east میں جا رہا ہے یا car آپ کا 60 meter پر hour کے حساب سے کدھر جا رہا ہے north west میں جا رہا 60 میٹر پر آور کے حساب سے east میں جا رہا ہے 60 is the magnitude and east is the direction so velocity is needed magnitude and direction دیا رکھیے گا speed with direction is known as the velocity speed میں speed جو ہوتا ہے آپ کا vector quantity نہیں ہوتا ہے لیکن speed کے ساتھ اگر direction دیا جاتا ہے تو ڈائٹ is velocity یہ دیان رکھیا اور اسی کے ساتھ جیسے average speed تھا تو average speed کے ساتھ average velocity بھی آ جائے گا کہ average velocity is what average velocity is the ratio of the total displacement to the total time taken average velocity is equal to total displacement upon the total time here velocity یہ دیان رکھی total displacement total distance نہیں ہے distance نہیں آئے گا کیونکہ velocity آپ کا vector quantity ہے اس لئے displacement vector quantity ہے اس لئے یہاں پر displacement دیا ہوا ہے اور total time taken common ہے تو average velocity is also the mean of the initial velocity and final velocity velocity speed and the velocity of same unit meter per second دھیان رکھیے گا دونوں کی unit جو ہوتی ہے اس پر بھی ایک numerical question دیا ہوا ہے کی if a car change its speed from 10 meter per second to 20 meter per second in just 5 second کیا کیا دیا ہوا ہے پہلے دھیان دو کی speed of car دیا ہوا ہے 10 meter per second to 20 meter per second initial velocity کتنی ہو گئی اس کی 10 meter per second final velocity کتنی ہو گئی 20 meter per second اور یہ چل دونوں کے بیچ میں جو دونوں point ہے اس کی بیچ میں کتنے سمیہ لگتا ہے 5 second what is the average velocity of the car to u at 10 meter per second v at 20 meter per second to u plus v by 2 دونوں کو جوڑ دیا u plus v 10 20 plus 10 is equal to 30 upon 2 is equal to 15 meter per second یہ کہلاتا ہے آپ کا average velocity اب next آپ کو دیا ہوا ہے ایک نیا word ہے acceleration the quantity which specifies change in velocity is acceleration is specify کا مطلب کیا ہے کی وہ quantity وہ کوئی کوانٹیٹی میں آ جائے گا آپ کا کوئی بس ملی کوانٹیٹی مطلب ہو جائے گا کوئی بس تو کوانٹیٹی ویچ اسپیسی فائی جب ہم کیشی بھی کوانٹیٹی کو سپیسی فائی کرتے ہیں مدلہ بسیسٹ درجہ دیتے ہیں وہ change in the velocity in acceleration its acceleration quantity which specifies change in velocity is acceleration acceleration is the rate of change of velocity اسی کو ہم دوسرہ ورڈ میں بولیں کہ سمیہ کے انسار rate of change کا مطلب ہوتا ہے سمیہ کے انسار جتنی velocity میں change آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں acceleration تو جیسے مان لیجئے initial velocity ہم یوں سمجھ رہے ہیں مان رہے ہیں final velocity بھی تو کتنا change ہوا تو زیادہ میں سے کم کو minus کر دیجئے تو آ جائے گا کتنا change ہوا ہے اس کا velocity میں تو v minus u مدلہ final velocity minus initial velocity upon 2 تو v minus u upon 2 is known as acceleration اور اس کو a سے define کرتے ہیں if the velocity of a body change from initial value u to final value v in time t then acceleration is said to be a a is equal to v minus u upon two to si unit of acceleration is equal to meter per second square یا اس کو لیا ہوئے meters per second minus two تو اس کو کہتے ہیں meter per second square a scalar quantity کیا ہوتا ہے اور vector quantity کیا ہوتا ہے a scalar quantity is a quantity that has only magnitude جیسے میں تایا پانچ کیلو گرام کی بستو تو that is the scalar quantity آلو کتنا ہے پانچ کیلو ہے تو that is the scalar quantity لیکن vector is the quantity that has both magnitude and direction magnitude کے ساتھ direction بھی دیا جا رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں vector quantity اب پہلے میں نے آپ کو quantity نہیں بتایا دیکھئے scalar quantity کے examples کون کون سے دیا ہے simple length ہے جیسے پانچ میٹر ہے اب اس میں direction کی ضرورت نہیں ہے area ہے کسی چیز کا تو اس میں direction کی ضرورت نہیں ہے اس لیے length area volume speed mass density pressure energy یہ ساری چیزیں scalar quantity ہیں لیکن vector quantity displacement direction آپ کو بتانا پڑے گا دیاں رکھیے گا vector quantity میں direction بتانا پڑے گا اس لیے displacement direction ہوتا ہے acceleration direction ہوتا ہے direction جروری ہوتا ہے momentum آگے آپ پڑھیں گے پھوڑس پڑھیں گے آپ اور بہت ساری quantity پڑھیں گے اس میں تو یہ دیا ہویا ہے آپ کو scalar اور vector quantities تو اتنا آج آپ کا چیپٹر تھا اور ان سارے چیپٹر پوائنٹس کو آپ اپنی نوٹس میں تیار کریں گے جیسے جیسے میں نے بتایا ہوا ہے اور جو بھی سمجھ میں نہیں آئے آپ اس گروپ میں ڈالیے میں آپ کو اور اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیں گے تو یہ میرا روز کا اسی طریقے سے چلے گا آپ روز کا روز نوٹس بناتے جائیے آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا گوڈ بائی